ہمارے صاحب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں روائن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ یہاں تک یہ فیصلہ ہے کہ نواز شریف کی جو ریپورٹس ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے حکومت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر جو پچھلا معاملہ ہے اس کی ذمہ داری پہلے عدالت پر ڈالی تھی وزیر آزم نے چیف جسس کی اس وقت جواب آ گیا پھر میڈیکل بورٹ پر ڈالی تو ڈاکٹر عاشق صاحبہ نے کہا ریپورٹس ٹھیک تھی اب آپ نے میڈیا پر ڈال دی ہے میڈیا کیسے یہ تو سارے کے سارے منسٹرز بتاتے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی طبیت بڑی خراب ہے میڈیا نے کیسے ملی بگت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزیب یہ کل کی میری سٹیٹمنٹ کے بعد ایز یو جوال ایز پر یور اون نیریٹیو آپ نے اس کو توڑ مروڑ کے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو ٹوٹلی ایک مسلیڈنگ نیریٹیو کے طور پر مسلسل چلایا اور میں چونکہ حلقے میں تھی میری ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد سے دوبارہ بات ہوئی کیونکہ رات لیٹ نائٹ جب میں واپس آئی اسلامباد ملکہ ارلی مارننگ تو میں نہیں دیکھ سکی کہ آپ نے کہاں کہاں میرا اور ان کا ایک مختلف نکتہ نظر چلا تیرے ابھی بھی آپ نے جو ان کی سٹیٹمنٹ دی ہے کسی جگہ بھی انہوں نے میری سٹیٹمنٹ کو کنٹرڈکٹ نہیں کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو میں نے کہا ہے وہ غلط ہے اور جیو کے اندر مسلسل یہ چیز چل رہی ہے کہ ڈاکٹر فردوس ورسز یاسمین راشد ڈاکٹر فردوس ہو یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں ہمارا ایک ہی بیانی ہے اور وہ بیانی ہے یہ ہے کہ جو ایک مریض قیدی جو علاج کے غرص سے بیرون ملک گیا اور اس کو بیرون ملک بھیجنے میں جہاں اس کی رپورٹس کا ایک حوالہ دیا گیا وہاں مسلسل سنسنی ہیز خبریں اور صبح سے لے کے شام تک کوئی دس دفعہ پلیٹلٹس کے حوالے سے اتار چڑھاؤ جس طرح سٹاک ایکسچینج مارکٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس طرح ایک مخصوص میڈیا کی سکرین پہ وہ اتار چڑھاؤ چلتا رہا اور ایسی سنسنی ہیزی پھلائی ایسی کیا سرائیاں اور مبالگہ آرائیاں دکھائی گئیں کہ حکومت نے اگر فیصدہ نہ کیا تو ان کی جان کو خطر ہے اور یہی وہ سٹریٹمنٹ ہے جو کل دی میں نے یہی وہ سٹریٹمنٹ ہے جو میں آج دوبارہ دور آ رہی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں شاہزیب اس پر اس پر ایک سوال ہے میڈیا کی تو چلے آپ مکمل گئی دیکھیں آپ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو گئے ایک سو چار دن ہو گئے ہیں یعنی تین مہینے تیرہ دن اور انیس نومبر کو وہ پاکستان سے گئے ہیں اب آپ کا وہاں رپورٹر بھی ہے ایک وہاں پورا آپ کا سٹرکچر ہے کیا آج تک آپ نے آپ کے چینل نے یا بحسیتیں انکر آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میاں نواز شریف کی صحت اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ کس ہاسپٹل میں داخل ہیں اور ان کے وہ پلیٹ لیٹس جس کے لیے آپ سمیت بہت سارے اور لوگوں کو بچائنی تھی وہ اس وقت سٹیبل ہیں یا نہیں ہیں جواب سنیے کہ آپ کا جو پاکستان سے باہر بیجنے میں ان کی صحت کے حوالے سے کنسرن تھا جو سب میں دکھاتا ہوں آپ کو کنسرن دیکھئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں سکرین پر پہلی بات تو یہ سن لیجئے کیونکہ آپ نے ہمارا ذاتی طور پر پوچھا ہے تو پچھلے دنوں ہمارے سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں رانہ سناؤلہ صاحب کو اس شو میں بلا کر ہم نے ہی پوچھا کہ ان کے پلیٹ لیٹس کی ریپورٹ کہاں ہیں پھر ان کے جو دوسرے رینما ہیں ان کو بلا کر بھی ہم نے شو میں پوچھا کہ آپ پہلے تو بار بار ٹوئٹ کیا کرتے تھے ان کی اگر آپ ہمارا پروگرام آپ نے نہیں دیکھا تو اب یہ آپ کا قصور ہے ہمارا نہیں دوسری بار کسی میڈیا ہاؤس کی نواز شریف صاحب کی نہ ریپورٹ تک ایکسس تھی نہ نواز شریف صاحب تک ایکسس تھی صبح شام ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کرتی تھی اور وہ آ کے ان کا پلیٹ لیٹس کاؤنٹ بھی بتاتی تھی اور میڈیا پر جو بات چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ طریقہ انصاف ڈیل کر کے نواز شریف صاحب کو باہر جانے دے رہی ہے اس کے بعد آپ کے سارے رہنما آپ سمیت آ کر میڈیا کو بتاتے تھے کہ نہیں نہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے نواز شریف صاحب تو حقیقت میں بیمار ہیں اس لیے ہم انہیں جانے دے رہے ہیں میڈیا جب ڈیل کی باتیں کر رہا تھا تو آپ لوگ بتاتے تھے کہ وہ حقیقت میں بیمار ہیں آج آپ لوگ کہہ رہے کہ میڈیا بیماری کا کر رہا تھا یہ سارے وزراء آکے بتاتے رہے ہیں پھر بھی جب سوال اٹھا تو فواد چودری صاحب نے بتایا کہ وزیراعظم نے کابینہ کو یہ بتایا ہے کہ میں نے ذاتی طور پر بھی چیک کر آیا کہ وہ کتنے بیمار یہ سب آپ لوگ بتا رہے تھے جب سوال اٹھ رہا تھا کہ کہیں حکومت ڈیل کر کے بھیج رہی ہے تو آپ میڈیا پہ یقین دلا رہے تھے کہ نہیں بھائی کوئی ڈیل نہیں کر رہے وہ بہت بیمار ہیں آج آپ کہہ رہی ہیں میڈیا نے شور مچایا ہے شاہ زیب صرف ایک منٹ آپ نے میری بات سنی ہے دیکھیں آپ نے یہ تمام چیزیں جو دکھائی ہیں یہ وہ سارا لوجیکل اس وقت کے حالات اور صورتحال کے مطابق یہ ہمارا گوڈویل جیسچر تھا جو ہم ایک بیمار مریض کے لیے ایکسٹینڈ کیا اب کس لیے کیا کہ وہ بیرون ملک جائیں اور علاج کرا لیں اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ ذمہ داری جس کے تیت آپ لوگ اس سنسنی خیزی میں اور ان کی صحت کے حوالے سے مسلسل پریشان تھے اور آپ چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو اور ہم بھی چاہتے تھے علاج ہو کیا ایون فیلڈ لندن کے اندر کوئی ایسی دور صاحب آپ میڈیا پہ ڈالے جائے اب آپ کے رئیے گوڈویل جیسچر تھا تو یہ بات تو مانیے کہ میڈیا نے سنسنی نہیں پھیلائی آپ لوگوں نے جب آپ پہ ڈیل کا الزام لگا تو آپ لوگوں نے بار بار آکے میڈیا پہ بتایا کہ نہیں بھئی وہ بہت بیمار ہیں وہ بہت بیمار ہیں تو آپ لوگوں نے بتایا ایون فیلڈ محل جو ہیں ان میں کیمرہ نہیں پہنچ سکتا کیا آپ کی رسائی دسترس ان کی فیملی تک یا ان کے ڈاکٹرز تک نہیں یا آپ پہ کوئی اخلاقی فرض آئد نہیں ہوتا دور صاحبہ اس پلیٹ فارم سے پچھلے ہفتے عطاولہ تارڑ کو بھی ہم نے انٹریو کیا ہے پچھلے ہفتے رانہ عطاولہ سنہ اللہ کو بھی ہم نے انٹریو کیا ہے اب آپ اس بات کا تو جواب دے دیں کہ میڈیا نے کیسے سنسنی پھیلائی تھی یہ تو آپ لوگ اپنا دفاع کرتے تھے میڈیا نے کیسے سنسنی پھیلائی تھی تو آپ لوگ اپنا دفاع کرتے تھے آپ لوگوں نے یقین دلایا قوم کو کہ نواز شریف بیمار ہے کیونکہ میڈیا پہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں آج آپ لوگ میڈیا پہ ڈال رہے ہیں بیمار اتنے سارے قیدی ہیں بیمار اتنے قیدی ہیں بیمار آج بھی پاکستان کی جیلیں ان بیمار قیدیوں سے بھری پڑی ہیں تو جتنی شدت سے میڈیا نے اتنا کنسرن دکھایا میرا پوائنٹ آف یو مجھے یہ بتائیں دور صاحبہ باقی قیدیوں کے لیے آپ نے میڈیکل بورڈ بنائے میڈیا نے آپ کو روکا میڈیکل بورڈ بنانے سے دور صاحبہ اس پہ بھی اسی طرح سنسنی خیزی سے لوگوں کو ان کی سیٹ کے حوالے سے باقی قیدیوں کے لیے کیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے دور صاحبہ جب آپ لوگوں پر آئی اور آپ لوگوں پر بہت زیادہ پریشر آیا تو اس ایک قیدی کے لیے آپ لوگوں نے میڈیکل بورڈ بنایا اس ایک قیدی کے لیے وزیراعظم عمران خان نے خاص طور سے مریم نواز کے لیے یہ آرڈر ایشو کیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹائم گزار سکتی ہیں دو ہفتے کے لیے اسپتال میں اس ایک قیدی کے لیے صبح شام ڈاکٹر یاسمی راشد پریس کانفرس کرتی تھی آج آپ میڈیا پر ڈال رہے ہیں یہ سارے قیدی کے لیے آپ لوگوں نے کام کی ہے ساری چیزیں ایک انسانی ہمدردی میں یہ اخلاقی طور پہ ہمارے وزیراعظم کی آلہ ظرفی ہے تو بھئی آپ تو ڈاکٹر صاحبہ آج آپ میڈیا کو تانہ دے رہی ہیں باقی پانچ ہزار قیدیوں کے لیے بھی وزیراعظم آلہ ظرفی دکھائیں دوکٹر صاحبہ پانچ ہزار جو باقی قیدی ہیں غریب دوکٹر صاحبہ وزیراعظم سے کہیں باقی پانچ ہزار قیدیوں کے لیے بھی آلہ ظرفی دکھا دیں سہت کے حوالے سے کنسان تھے اب جب وہ باہر چلے گئے تو آپ کی ادم دلچسپی ان کی سہت کے حوالے سے اس پر سوالیاں نشان ہیں دوکٹر صاحبہ مجھے اب سوال ہو رہا ہے کہ آپ انفرمیشن منسٹر ہوتے ہوئے کہ ان کی سہت کے حوالے سے پریشان ہونا چاہیے کہ ان کی بتانا چاہیے کس وقت وہ قیدی کس آل میں ہے دوکٹر صاحبہ اگر آپ انفرمیشن منسٹر ہوتے ہوئے بھی میڈیا سے اتنی بے خبر ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا پروگرام کی اور اس نے پچھلے ہفتے کیا پروگرام کی اور بغیر تحقیق کے آگئی ہیں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے مگر میں یہ سوال ضرور کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے کل میڈیا پہ ڈالا آپ کو پتا ہوگا پہلے آپ نے کل ڈالا میڈیا پہ ایک میں ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ کا ایک اور کومنٹ دکھا دیا تھا اس میں بہت سارے ذمہ دار میڈیا بھی ہے دوکٹر یاسمین راشی صاحبہ کے بھی دیکھیں جب انہوں نے میڈیا پہ بتایا تھا تو بریکنگ نیس کو چلی دی دوکٹر یاسمین راشی صاحبہ کا کومنٹ دیکھیں دیکھیں ذرا آج سے یعنی کل رات نہیں سے ایک رات پہلے ان کو تکلیف ہوئی تھی دل میں جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں اور اس انجائنا کی تکلیف کی وجہ سے کچھ دیر ان کی سانس میں بھی تکلیف ہوئی اسی وقت بروقت سارے کارڈیولوجس وغیرہ وہاں موجود تھے ان کے ٹیسٹ کرائے گئے ان کے جو انزائنز کے ہیں اور جو انزائن کے ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا ہے اس کے مطابق ہے اس دن ان کو ایک مائنر ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بروقت اس کا علاج کرنے کی وجہ سے جو کل شام کو ایکو کارڈیو گرافی کی گئی جو کہ ساکب صعید نے خود آکے کی ساکب شفی صاحب نے خود آکے کی اس میں الحمدللہ ان کے اس ہارٹ ٹیک سے کوئی ہارٹ میں کوئی مزید کسی قسم کی ڈیمیج نہیں ہوئی اب ڈورٹ صاحب ہے ڈاکٹر یاسمین آشید نے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے باقی جو پانچ ہزار غریب پیشنٹ ہیں ان کے ہارٹ اٹیک کا ایک تو وہ آکے بتاتی نہیں ہے بتائیں گی تو ہم ان کی بھی بریکنگ نیوز چلا دیں گے اور وزیر آزم انسانی ہمدردی باقی مریضوں کے لیے دکھا کے انہیں باہر بھید دیتے ہیں کیا آج ساری زمداری میڈیا پر ڈال رہی ہے پہلے وزیر آزم نے جوڈیشری پر ڈالی وہاں سے چیف جسٹس کا جواب آ گیا تو میڈیکل بورڈ پر ڈالی ڈاکٹر یاسمین آشید نے جواب دے دیا تو آپ سارا کا سارا میڈیا پر ڈال رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں میڈیا کا ایک رول ایک گورنمنٹ کا رول ہے ایک میڈیکل بورڈ کا رول ہے ایک آپ کی عدالتوں کا رول ہے اور ایک حکومت کا رول ہے حکومت کا رول عدالتوں کا رول میڈیکل بورڈ کا رول ایک اپنی جگہ ہے میڈیکل بورڈ وہی جس نے اس وقت ان کی صحت کے حوالے سے کنسرن شو کیے اور عدالتوں نے بیل دی آج وہی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی رپورٹس جو ہیں یہ سیٹیفکیٹس ہیں اور اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو واپس لائے جائے اب میڈیا کا رول اس طرح سے افیکٹیو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے اب جو میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے جو میڈیکل بورڈ اب کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کی میڈیکل کی رپورٹس جو ہیں انسیٹسفیکٹری ہیں اب وہ سنسنی خیزی اور وہ سارا ایک میڈیا کے اندر طفان نظر کیوں نہیں آ رہا کہ میان نواز شریف صاحب آپ واپس آئیں نواز شریف کی جو رپورٹس ہیں وہ غیر تسلیب بخش ہیں درست کہہ رہا ہے دیکھیں جو انہوں نے سبمٹ کی اس وقت جو رپورٹس انہوں نے سبمٹ کی اس کی بنیاد پہ حکومت اور عدالت نے فیصلہ کیا اب جو انہوں نے رپورٹس سبمٹ کی ہیں دی آر سیٹیفکیٹس دی آر نارڈ رپورٹس اور یہ کسی بھی یوکے کے کریڈبل ہاسپٹل کی رپورٹس نہیں ہیں مجھے بتائیں کہ کہاں یہی میرا شازیم میرا آپ کا نکتہ آگیا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نکتہ رکھ دیتا ہوں کیا آپ نے وہاں کیا کے کسی کنسل سنگلہ صاحب ہمارے ساتھ موجودیں کیا کیمرہ ہمارا کیمرہ ہمارا اس ہسپٹل میں بھی نہیں گیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہی سب چیزیں بتاتی تھی کوئی نہیں مل رہا تھا نوازشری صاحب سے کوئی نوازشری صاحب سے نہیں مل رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہی ہمیں آ کے بتاتی تھی مگر 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 کیا آپ نے وہاں جا کے پوچھا کہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں ایک سو چاند دن ہو گئے ہیں آپ ہسپٹل داخل نہیں ہوئے وہ ڈاکٹر اتنان کدھر ہیں ڈاکٹر اتنان آپ ہر آدھے گھنڈے بعد لارہے تھے سکرین پہ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج جو میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ آج جو میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں پہلے جو میڈیکل بورڈ نے کہا وہ بالکل جھوٹ تھا اس کی تحقیق ہونی چاہیے بالکل نہیں میں یہ کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے جو میڈیکل بورڈ کے فیصلے ہوئے اس پہ جو ہے اس وقت کی جو ان کی ہیلتھ سٹیٹس تھا اس کی بنیاد پہ ہوئے اب جو فیصلے ہوئے وہ اس وقت جو ہے وہ کہیں ایڈمیشن نہیں لیا ایک سو چار دن ہو گئے اگر پہلے میڈیکل سٹیٹس کی بنیاد پر ہوئے کہ میڈیا جو ہے ان رپورٹس کو اس وقت سکرین کی زینت بنا رہا تھا اب وہ رپورٹ سکرین سے مسنگ ہے اور رپورٹس کون دے رہا تھا آکر میڈیا کو جو آپ رپورٹس آئی ہیں رپورٹس میڈیا پر آ کر روزانہ صبح شام پریس کون فرس کون کر رہا تھا سب میٹ کی ہیں کیا آپ نے وہ چلائی ہیں صبح شام جی بالکل چلائی ہیں آپ میری پچھل پروگرام جا کے دیکھ لیجئے گا صبح شام پریس کون فرس کون کر رہا تھا صبح شام پریس کون فرس کون کر رہا تھا ہمارے ساتھ رانہ سنونا صاحب بھی موجود ہے جن سے میں پچھلے ہفتے سخت پروگرام کر چکا تو اس بات پر ابھی دوبارہ کر لوں گا مگر آپ یہ بتا دیں کہ میڈیا پر وہ رپورٹس کون دے رہا تھا صبح شام پریس کون فرس کون کر رہا تھا دیکھیں یہ وہاں اس وقت کا میڈیکل بورٹ کر رہا تھا میڈیکل بورٹ کس نے بنایا تھا میڈیا نے بنایا تھا یا آپ کی حکومت نے بنایا تھا یا جو سیٹیفکیٹس آئے آپ نے اس میڈیکل بورٹ کو کتنا ہائلائٹ کیا جس نے ان کی رپورٹس رجیٹ کیا میں آپ کو لنک بیٹھ دوں گا اپنے پچھلے ہفتے کے شوز کا یہ بتا دیں کہ میڈیکل بورٹ کس نے بنایا تھا میڈیا نے یا پنجاب حکومت نے کس نے بنایا تھا اور میڈیکل بورٹ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کون فرس کون کرتا تھا کوئی میڈیا کا اینکر یا ڈاکٹر یاسمین راشی تو تیری کے انصاف کی وزیر ہے بھئی آپ بھی انہوں نے کی ہیں آپ کتنی چلائی ہیں آپ نے ساری چلائی ہیں ساری کے سارے چل رہے ہیں آپ کے بھی سارے چل رہے ہیں ہر آدھے کرنے بعد بریکنگ نیوز نہیں چل رہے ہیں میں نے انٹرویو کیا ہے اور ان کے انٹرویو کی بنیاد پر تارہ سے انٹرویو کیا ہے وہ کتنی پریس کون فرس کرتی تھی وہ اس طرح بریکنگ نیوز نہیں چلی ہے آپ نے کتنی دفعہ چلایا ہے میاں صاحب کس ہسپٹل میں داخل ہے تو ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ ہے آپ نے کتنی دفعہ دکھایا ہے کہ میاں صاحب نے کیا ٹریٹمنٹ لی ہے آپ کتنی دفعہ ان کے ڈاکٹر کو لائے ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہے کہ میڈیا پر چلا کم ہے گئے وہ جنون تھے میڈیکل بورٹ کی ریپورٹس تھی فیصلہ آپ کی حکومت کا تھا جو پہلے عدلیہ پر ڈالا پھر چیف جسس کا جواب آیا پھر میڈیکل بورٹ پر ڈالا پھر ڈاکٹر آسمی لاشید کا جواب آیا تو آپ نے میڈیا پر ڈال دیا ہے اپنے فیصلوں کو مگر ریپورٹس جنونٹ تھی اور جنونٹ ریپورٹس کی بنیاد پر گیا میڈیا سے مراد آپ نہیں ہے صرف شازیب آپ صرف نہیں ہے میڈیا سے ہماری مراد صرف آپ نہیں ہے اگر میں ہو بھی تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا میں آپ سے سوال کرو اس کا جواب دے جو بھی شخص اس وقت نیگٹیف اس وقت کی صورتحال کے مطابق عوام کو یہ بتانے میں مصروف عمل تھا وہ سکرین میڈیا کی کہ نواز شریف صاحب کو باہر نہ بیجا گیا تو ان کی جان کو شدید حطرات ہیں یہ بات بھی آپ کے بردرانے بتائیے ہیں کہ ان کی جان ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی ہے صحت مند ہے آپ نے پاکستان واپس لانے کے لیے اس کی سکرین کو بھی آپ لوگوں نے بھرانے آپ اپنے بھی بیان بھول گئی ہیں اس وقت میڈیا کا آپ کو ذکر نہیں تھا مجھے سبج میں نہیں آرہا کہ آپ کی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی خواہی زیادہ خطرناک ہے یا میڈیا سے علمی زیادہ خطرناک ہے سہولت کاری کی لیکن وہ بیمار جو ہے وہ مجھے بتائیں شازیب کہ وہ بیمار کیسا بیمار ہے کہ 104 دن سے وہ وہاں لندن جا کے کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوا ہے وہ کسی جگہ سے سرجری نہیں کرائی کوئی آپریشن نہیں کرائی یہ کیسی بیماری ہے یہ پورے سرار بیماری کا کوئی حال تو نکلے نا میڈیا نے آپ کے بیان چلا کے سہولت کاری کی آپ لوگوں کے جو بیان چلا یہ سارے اس وقت یہ سہولت کاری کی میڈیا نے ڈاکٹر جاسمین رشید کی پریس کانفرنس چلا کی پریس سہولت کاری نہیں چلانے چاہیے تھے آپ کو بھی پتا ہے شازیب کہ آپ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے کیا ہے بتا دے کون ذمہ دار ہے آپ کی حکومت ذمہ دار ہے عدالتیں ذمہ دار ہیں میڈیکل بورٹ ذمہ دار ہے اپنی ناکامی آپ لوگ کب تک دوسروں پر شفٹ کر دے رہیں گے مانتے کیوں نہیں ہے آپ نے وہاں پہ اس کے بعد پونسٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں دن کو رات تو میڈیا کہے گا دن کو رات آپ کہیں رات کو دن تو میڈیا کہے گا رات کو دن اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ لوگوں کی بطور منسٹر اور حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی خواہش زیادہ خطرناک ہے یا آپ لوگوں کی لاعلمی کیا زیادہ خطرناک ہے کہ جس بھائی کے لاج کے لیے آپ گئے تھے اس بھائی کی صحت کی کیا لائے صورتحال ہے کہ پچھلے ہفتے کے ہمارے انٹریویوز نکالیے گا اور دیکھ لیجئے گا مجھے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی علمی زیادہ خطرناک ہے یا آپ کی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی خواہش زیادہ خطرناک ہے کیا زیادہ خطرناک ہے کیا زیادہ خطرناک ہے آپ کی خواہش پر دور صاحبہ آپ کی خواہش پر نہیں چلے گا میڈیا کیوں میڈیا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ب Pattsoninico چلے گا یہ آپ لوگوں کی خبرے چلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں چلائی آپ لوگوں کے انٹریویو چلاتے ہیں آپ کے اوپر پبندی ہوتی آپ پبندی کا شکار ہے آپ تو جو چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ کیسے پبندی ہے دونسہ حبہ میں اس پلیٹ فرم سے آپ کو کملٹمنٹ دے رہا ہوں کل آپ سے تین پرس کانفرنس کریں نواز شریف کے ہلپ پر تینوں چلائیں گے آپ نے کتنی کی ہے کل سے آپ تین پریس کانفرس کریں تینوں چلائیں گے نہیں جی مجھے مطلب آپ میرے پر نام بھی مہربانی کریں تو خیر ہے نہیں نہیں آپ کریں تین پریس کانفرس تینوں چلائیں گے آپ میڈیا پر ڈال دیں آپ تین پریس کانفرس کریں ساری چلائیں گے آپ نواز شریف صاحب سے یہ ضرور پوچھ لیں تمہیں علاج کی در کر آ رہے ہیں آپ میڈیا کو لیکچر دے لیں کہ وہ کیسے کبریج کریں میں بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں صرف اس ہاسپیٹل کے ایک تصویر بیج دے وہ نمائندے نے سارے کام کیا ہے آپ جو میڈیا کو لیکچر دے رہی ہیں وہ نمائندے نے سارے کام کیا میں آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں آپ کل سے تین پریس کانفرس کیجئے گا تینوں چلائیں گے نواز شریف کی ہے لیکچر جو ہے نا تین پریس کانفرس کیجئے گا تینوں چلائیں گے لیکچر اس وقت ملا لیکچر اس وقت دیا جاتا تھا شاہزیب جب آپ کا اپنا پیپر جو ہے وہ دو صفوں پہ آ گیا تھا یاد ہے نا آپ کو لیکچر اس وقت دیا جا رہا تھا جب سینسرشپ چل رہی تھی ان کا ریکارڈ بھی آپ جیسے ہی ہے ان کا ریکارڈ بھی آپ جیسے ہی ہے چینلز بند کر دیا گئے تھے سارا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا وہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں اس وقت اس حکومت نے رائٹ آف ریڈم آف ایکسپریشن دیا ہوا ہے کہ اپنا قاتل چاہ کرنے کے لیے دور صاحبہ بالکل صحیح دیا ہے اور آپ تبیلی کا وعدہ کر کے آئے تھے یہی کام کر رہے ہیں دور صاحبہ آپ نے جتنی مثالیں دیئے ہیں جس کے پاس ایک مائک آ گیا ہے یا اس کے پاس کلم کا ہتھیار ہے ہم اس کو طاقت میں بڑایا ہے الیکشن سے پہلے آپ لوگ میڈیا کا شکریہ دا کرتے تھے دور صاحبہ الیکشن سے پہلے آپ لوگ میڈیا کا شکریہ دا کرتے تھے میڈیا کو مافیا بنا دیا ہے اور جتنے مافیا ہیں ان کو کلین چٹ دے دیا ایسے ہوتا تھا کہ آپ جس مقصد کے لیے گئے تھے جس مقصد کے لیے آپ نے دولتے لیتی وہ سوال میں کر لیتا ہے وہ مقصد دھورا کیوں ہے میں آپ دونوں کا بالکل کروس نہیں کرانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس پروگرام کا فورمیٹ نہیں ہے مگر آپ موجود ہیں میں رانہ صلی اللہ صاحب سے پوچھ لیتا رانہ صاحب بقاعدہ طور پر نہیں آپ میری بات ختم کر کے اس کے بعد آپ رانہ صاحب سے پوچھیں جس سے مرضی پوچھیں جب آپ سامنا بھی نہیں کرنے والی ہیں آپ تو پوری طرح ڈکٹیٹ کرنے لگی ہیں مگر کل سے تین پریس کانفرس کیجئے گا میں کسی سے نہیں ڈرتی کہ مجھے سامنا کرنے سے بہت شکریہ میں تمہارا سامنا کرنے سے نہیں ڈر رہی تو میں نے آپ سے تم پر آگئی ہیں میں آپ کے اس پر شکریہ نہ کرنے بہت شکریہ آپ اتنی دیر سے کرے جا رہی ہیں بہت شکریہ آپ سے تم پر آپ آگئی ہیں بس یہی بہت تھا بہت شکریہ